حق نگر حق نماء پیش را پیش را اے حبیبِ صدا مرحبا اسلام کا مزاج کیا ہے جنابِ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفرِ حجرت کا معروف واقعہ ہے کہ چھپ چھپا کے جا رہے ہیں پیچھے ٹولیاں لگی ہوئی ہیں پکڑنے کے لئے سنوں کی قیمت لگ گئی ہے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے بچ بچا کے چھپ چھپا کے یسرپ پہنچیں یہ سب سے بڑا حدف ہے کبھی غار میں چھپتے ہیں کبھی راستہ بدلتے ہیں کبھی نہیں سب سے بڑا حدف یہ بنا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے دو سارچی چھپ چھپا کے بچتے بچاتے کہاں پہنچیں یسرپ پہنچیں یہ تنے میں سراکہ کا جو واقعہ ہوا جنابی ربی کریم نے سراکہ سے ایک جملہ کہا میں تمہارے ہاتھوں میں کسرہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں میں تمہارے ہاتھوں میں کسرہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں ظاہری قیفیت کیا ہے ظاہری صورت حال کیا ہے اپنی جان بچانی مشکل ہو رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں کیا دیکھ رہے ہیں کسرہ کے کنگن میں اس کو تعبیر کیا کرتا ہوں کہ حضور کی سنت ہے حالات کتنے ہی پریشان کن کیوں نہ ہوں اپنا مرال صحیح رکھو ٹارگر صحیح رکھو حق نگر حق نبا پیش را پیش را اے حبیب صدا ٹارگر مل من مل موسیقی